موسیقی تیسرے اور کبھی پہلے نمبر پہ آنے پر اٹلی میں کافی زیادہ حالات خراب رہ چکے ہیں اور ون سگین موسم سردہ کی لہر کے ساتھ ہی دوارہ خطرات کی گھنٹیا بجنا شروع ہو چکی ہیں اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اس وقت پچھلے چوبیس گھنٹوں کے دران اٹلی میں بیس ستار سے زیادہ نئے کیسے ریجسٹرڈ ہو چکے ہیں اور تقریباً تقریباً دو سے اٹھائی سوگے قریب ڈاٹھ ریشو اس وقت موجود ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں کی اٹلی میں اس وجہ سے آنے والے وقت میں مزید پچیدہ حالات ہو سکتے ہیں اس وجہ سے بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ ماسک پر کی پردی کرنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ اپنے معاشی معاملات کے بارے میں اور اور خوز کی بہت زیادہ اشار ضرورت ہے آنے والے وقت میں لاکڈن ہو سکتا ہے اور شہروں کا بند کیا جا سکتا ہے کرفو لگایا جا سکتا ہے اس طرح کے معاملات زیر گوھر ہیں نہ صرف اٹلی میں بلکہ فرانس سپین اس کے ساتھ ساتھ پرتگال انگلن اور باقی یورپین کنٹریز میں بھی حالات بد تدریج بڑھ رہے ہیں اب آنے والے وقت میں مزید اپ ڈیٹس جانیں گے کیا کرونا وائرس سے لاکڈن کی کنڈیشن دوبارہ اسی طرح آتی ہے جس طرح سے مارچ اپریل اور مئی میں تھی امید کی جاری ہے کہ اس طرح کے سخت حالات نہیں آئیں گے لیکن کرونا وائرس اس وقت تک بابائی جان بنا رہے گا جب تک اس کے اگریز کوئی نہ کی ویکسین نہیں آ جاتی سپین نے اعلان کیا ہے کہ دسمبر میں وہ اپنے شہریوں کے لیے بہت بڑی کھیپ جو ہے ویکسین کی بائی کر رہا ہے جس سے پہرے محلے میں تقریبا ڈیٹھ سے پونے دو کروڑ آبادی کو ویکسین لگائی جائے گی دیکھنا یہ ہے کہ اس ویکسین کے ریزلٹس کیا ہوتے ہیں اور آن والے وقت میں ہمیں اس کے بارے میں مزید معلومات ملیں گی اس وجہ سے دوستو زیادہ زیادہ مختاط رہنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ملک کو اور اپنی لوگوں کو مطلع کرنے کی ضرورت ہے ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ